بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرام اقلاف الرحی کے ساتھ میں افتخار قادمی اور عمران خان کی کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اس حوالے سے فوج کا ایک بڑا اہم اعلان سامنے آ گیا ہے موقف کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آخر ایسا کیا ہے کہ نیا قانون کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس میں جو قید کی سزائے وہ کتنی ہے اس کی میں تفصیلہ آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک اور خبر نے کل بہت بڑا ہنگامہ برپا کر دی ہے کیونکہ ان دنوں سپریم کورٹ سب سے زیادہ لائم لائٹ میں ہے اور پوری سیاست سپریم کورٹ کے ارد گرد ہی گھومتی ہوئی نظر آتی ہے تو جسٹس یای افریدی کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسلام بار رائے کورٹ کے چھے جو جو نے ان سے ملاقات کی ہے تو اب ان کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ ایک بڑا مومہ ہے جس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اس علاوہ جسٹس قاضی فائزہ کی کچھ انتظامی فیصلے واپس کیے گئے ہیں تو ان کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا کیپی کے حکومت نے پی آئی اے خریدنے کی آفر کر دی ہے کیپی کے حکومت نے پی آئی اے کی کتنی بھولی لگائی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سپریمی ریشل کانسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا اجلاس کب ہوگا آپ کو بتائیں گے عمران خان سے آج علی من گنڈاپور کی اہم ملاقات ہوگی اور کل تحریک انصاف کے ایک اہم رہنمہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے ہیں تو اس کے حبر میں آپ کو چند لمحوں میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کانسل نے جسٹس مرسور علی شاہ کا ایک دیا ہوا فیصلہ اور وہ فیصلہ جو جسٹس آتر منلل نے لکھا تھا وہ فیصلہ مسرد کر دیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی خبر دیتے ہیں جو کہ ڈیل کے حوالے سے ہے کیا عمران خان کی فوج سے کوئی ڈیل ہوئی ہے اور اس حوالے سے فوج کا جو موقف ہے وہ کیا ہے تو پچھلے کئی روز سے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ طور پر ڈیل کے حوالے سے خبر زیر گردش ہے اور اس حوالے سے بہت سے دعوے کیے جا چکے ہیں بہت سے تذریعے سامنے آ چکے ہیں بوشہ بیوی کی جیل سے رہائی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ طور پر ڈیل کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں کی رہائی اور پھر عمران خان کا پچھلے کئی دنوں سے خاموش ہو جانا اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنے بیانیے میں نرمی اختیار کرنا یہ سب باتیں کسی مبینہ ڈیل کی طرف اشارہ کر رہی تھی تو اس حوالے سے کی پی کے ترجمان بین سر صحیف نے کل دعویٰ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی دونوں طرف سے مفامت ہوئی ہے اور خدب یہی کہ عمران خان کو رہا کروایا جائے اور ان کو جیل سے نکال کر ایک نارمل سیاسی زندگی کی طرف واپس لیا جائے محمد علی صحیف نے دعویٰ کیا تھا کہ مقدمات بنانے والوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بے بنیاد مقدمات بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسی حوالے سے انسار بازی صاحب نے بہت ہی سینئر دفاعی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پاک فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی سیاسی جماعتوں کو اگر مذاکرات کرنے ہیں بات چیت کرنی ہے تو آپس میں کریں ریایت لیں اور ریایت دیں اس سے فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ فوج کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پاک فوج نے روہ سال مئی میں ڈی ڈی آئی سپی آر لیفٹن جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں اپنی پوزیشن وائدہ کر دی تھی فوج غیر سیاسی ہے حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات آئین اور کارون کے مطابق ہے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں لیکن اگر کوئی سیاسی گروہ اپنی فوج پر حملہ کرتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا اور اس طرح کے انتشار پسند گروہ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کرے تو فوج کو اس معاملے میں ملوث کرنا ٹھیک نہیں ہے ذرائع نے بتایا کہ فوج کی پولیسی اپنے گزشتہ اعلان کے مطابق بدستور برقرار ہے سیاسی مور پر سیاسی جماعتوں کو ہی آپس میں بات چیت کرنا ہے اگر عمران خان اور پی ٹی ای کرلیف یا ریائے چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حکومتی نمائندوں سے یا سیاسی جماعتوں سے بات کریں نہ کہ فوج اور اس کے سربراہ سے تو بدریہ انسان عباسی صاحب فوج نے اپنا موقف ایک بار پھر واضح کر دیا کہ ان کی عمران خان کے ساتھ نہ کوئی مفامت ہوئی ہے نہ کوئی ڈیل ہے لیکن جو حالات و واقعات ہیں وہ بالکل اس کی نفی کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب پچھلے کئی دنوں سے اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کوئی ایسا پیغام دینے کوشش کی جاری ہو جس کا مطلب باتچیت کا آغاز کرنا ہے لیکن آج کی تاریخ تک اسٹیبلشمنٹ نے اس بات سے انکار کیا کہ ان کی عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے ویسے بھی ایسی باتوں کا اقرار کون کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں خبر دی تھی کہ صداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے میں تربیم کا بل قومی سبلی میں پیش کیا گیا ہے اور اس کے مطابق کسی بھی شخص کو تین ماہ تک جو ہے وہ فوج زیر اخراست رکھ سکے گی لیکن جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے اس بل کے حوالے سے اس سے لگتا ہی ہے کہ یہ بل آہ کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور قانون اس طرح نہیں ہے آہ فوج یا خفیہ جنسیوں کا پاس پہلے ہی یہ اختیار ہے اور اسی انسزاد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے طاعت ہے کہ فوج کسی بھی مشتبہ شخص کو کم از کم نوے روز کے لیے اپنی حراست میں رکھ سکتی ہے جو نیا بل ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اب اس میں مزید نوے دن کا اضافہ کیا گیا ہے یعنی جو انسزاد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم کی جاری ہے اس کے مطابق اب کسی بھی شخص کو تین ماہ کی بجائے چھ ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا یہ نیا ترمیمی بل ہے اس میں فوج اس کے جو مات احتیدارے ہیں خفیہ جنسی ہیں آئی ایس آئی آئی بی آئی جو بھی ہیں یہ سب جو ہیں وہ کسی بھی مشتبہ شخص کو چھ مہنے کے لیے پکڑ سکے گی اور اس مدد میں اضافہ جو پاکستان کے آئین کے آئینٹیکل دس کو مدد نظر رکھتے ہو کیا جائے گا جو کہ ملزم کو انصاف اور مبنی عدالتی کاروائی کا حق دیتا ہے اس میں جو ایک شک رکھی گئی ہے وہ یہ کہ یہ تبدیلیاں اگلے دو سالوں تک کے لیے نافذ العمل ہوں گی یعنی یہ قانون اگلے دو سال کے لیے اس کے بعد یہ قانون جا بدل جائے گا یا پھر اس کو جاری رکھنا ہوگا تو مزید اس کی توسیق کی جائے گی تو یہ ایک امپورٹر خبر ہے اس کے خط لکھا ہے کہ ہم دس ارہ روپے بولی سے زیادہ رکم دے کر قومی ائرلائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پی آئی کی جو ان دنوں نجکاری کی جاری ہے اس میں بلو سٹی ورڈ جو ہے اس نے دس ارہ کی بولی لگائی ہے حیمد مختون حکومت کے دل میں بڑا درد اٹھا ہے کہ دس ارہ روپے میں پی آئی اے بک جائے گا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم دس ارہ سے زیادہ رکم دے کر یہ پی آئی اے حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ جہاز ہمیں دے دیں ایک جہاز تو کی پی کے حکومت سے سبالہ نہیں جاتا جو اڈیالا میں بند ہے تو بھائی جان یہ وہ جہاز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ جو جھولے لال والے جہاز ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور جہاز ہوتے ہیں یہ مسافر بردار تیارے ہیں اب پی آئی اے میں پرابلم کوئی نہیں ہے پی آئی اے کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس میں تعداد سے زیادہ لوگ بھرتی ہیں اور اتنی آمنہ نہیں جتنا خرچہ ہے اس پر جو آخری کاری ضرب لگائی تھی وہ جناب عمران خان صاحب کے ایک بڑے ہی کابل وزیر حوابازی نے لگائی تھی جو پتہ نہیں نشے میں رہتے تھے یا ان کو بھی کوئی اسی قسم کی عادت تھی یا وہ خود جہاز تھے کہ انہوں نے پی آئی کے پائلٹوں پر یہ الزام لگا دیا کہ پی آئی کے تمام پائلٹوں کے ڈگریان جالی ہیں اس کے بعد پی آئی کی یورپ کے لئے پروازیں بند ہو گئیں اور آج تک بند ہے اور پی آئی ایک بہت بڑی ذرائع آمنن سے محروم ہو گیا پی آئی کے پاس دو تین بڑے روٹ تھے ایک ان کے پاس میڈلیس کا روٹ ہے عرب ممالک ہے اور دوسرا یورپ کا روٹ ہے اور پوری ایک جو پٹی ہے یورپ کی وہ بند ہونے سے پی آئی کو بہت نقصان ہوا تو پہلے انہوں پی آئی کا بیڑا گھر کیا پائلٹ مروائے آپ جہاز مروانے چلے ہیں پجابی کے ایک مثال ہے میں اردو میں سمجھا جاتا ہوں کھانا کھی رہے تھے کہنا سیب سمجھ جائے تو مطلب وہی ہے جو آپ کے ذہن میں آیا اب ہائیبر مخزونہ حکومت کا اپنا ایک ہیلیکاپٹر جو ہے وہ مرمت کے لیے روس گیا تھا وہی کھڑا ہے لیکن کیپی کے حکومت اسے واپس نے لاری کیونکہ پیسے نہیں ہیں اور کہتے خرچہ بہت ہوتا ہے جو کیپی کے کے سابق وزی ڈاکٹر حشمت انام ہے انہوں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس ہیلیکاپٹر کی فائل پانچ چھے بار تو میرے سامنے کابینا میٹنگ پیش کی گئی جب میں وزیر تھا لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تو مان لیتے ہیں کہ یہ جہاز خرید سکتے ہیں کیونکہ کیپی کے حکومت دبا کر پیسہ کماری ہے اور کافی کمار چکی ہے اور یہ حکومت شاید نہ خرید سکے آہ کوئی وہاں کا وزیر مشیر خرید لے گا مال تو کمارے ہیں لیکن ایک ہزار عرب کے کرزوں میں ڈوبا ہوا صوبہ جس کی اپنی یونیورسٹیوں کے زمینے نلام ہونے پر آگئی ہے سرکاری ملازمین کو ترہائی نہیں دی جارہی وہ بھلا جہاز کیسے خریدے گی اوپی آئی کیسے چلائے گی فیڈل گورنمنٹ نہیں چلا سکی جس کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں اور انہی وسائل کے ساتھ جو اب کیپی کے حکومت بھی چلتی ہے تو اب جہاز خریدنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی ہے تو ایک ہی خواہش ہو سکتی کہ اگلی بار جب اسلامباد پر حملہ بولے تو ان جہازوں کو ساتھ لے جائے اور ان سے اسلامباد کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی جائے کیونکہ سرکاری وسائل کا استعمال تو اس طرح کیا جاتا ہے اس سے پہلے ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایم بو نسل لے گئے وہاں کے جو سرکاری کرینے ہوتی ہیں وہ لے گئے تو جہاز خریدیں گے تو پھر اگلہ جو دھرنا ہوگا وہ پی آئی اے کے جہازوں کے ذریعے ہوگا اس لئے سبنی کورڈ نے بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بی بی کو نکاح ختم کرنے کا حق دیا تھا اس فیصلے کو سلامی نظریاتی کانسل نے شریعت کے منافع قرار دیتے ہوئے اسے مصرد کر دیا ہے سبنی کورڈ نے اپنے حکم نامے میں یہ کہا تھا کہ اجازت کے بنا خامد کی دوسری شادی پر پہلی بی بی نکاح کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے لیکن اسلامی نظریاتی کانسل کے چیرمین راغب نائمی ان کے مطابق مرد کے دوسری تیسری چوتھے نکاح پر شریعت میں کوئی قدغن نہیں ہے اور شور کے بغیر اجازت دوسری شادی کرنے پر پہلی بی بی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینے کا فیصلہ غیر شریع ہے آئین کے مطابق کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متسادم نہیں ہو سکتا اب جسٹس مرسول علی شاہ کی سربراہی میں تین اکنی بیج نے تئیس اکتوبر کو اٹھارہ صفات اور مشتور ایک فیصلہ جاری کیا تھا یہ فیصلہ جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے لکھا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم کالے بھونڈ ہیں یہ فیصلہ انہوں نے لکھا اور اس فیصلے کو اسلامی نظریاتی کانسل نے اڑا کر پھینک دیا اور اس فیصلے کو اس جج کی سربراہی میں لکھا گیا جسٹس ملک کا چیف جسٹس بننا تھا وہ کہتے ہیں ہاتھ نہ آئی تو کوڑی تیریکن صاحب جو ہے وہ اب اپنے زخم چاٹ رہی ہے عمران خان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ اکسفورٹ یونیورسٹی کا لیکشن لنیں گے لیکن اکسفورٹ یونیورسٹی نے جب قانونی مہارین سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی کوئی بھی جو چانسل بنتا ہے اس کا سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو اس کے اوپر کوئی مقدمات نہیں ہونے چاہیے وانٹیڈ ہونا چاہیے تو یعنی پنجاب میں جو کہتے ہیں داغی نہیں ہونا چاہیے داغی کوئی عام نہیں لندہ آتے آکسفورٹ یونیورسٹی کا چانسل کیسے داغی ہو سکتا ہے جس کی بڑی کریڈیبلیٹی ہے تو اب چونکہ یہ معاملہ ظلفی بخاری کے پاس تھا اس کی بڑی بیزتی ہو رہی ہے عمران خان کی ایک بہن ربینہ خان جو کہ یو اینو میں جاب کرتی ہے کہ انہوں نے بھی بڑی سختی سے آہ ظلفی بخاری کی جو ہے وہ کلاس لی اور کہا کہ اس نے اپنی شہرت کے لیے ان کا نام جو استعمال کیا اس بیزتی کے بعد اب ظلفی بخاری کے پاس کو راستہ نہیں کہ وہ مو چھپائے کہ کان چھپائے تو اب اس نے چیلنج کر دیا اس معاملے کو اور وکیلوں کے ذریعے آہ آکسفورٹ یونیورسٹی کو دھمکی دی ہے کہ میں آپ کے خلاف قانونی چارجوئی کروں گا انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کا نام کیوں آکسفورٹ یونیورسٹی کے لسے نکالا گیا ہمیں بتایا جائے کہ یونیورسٹی پر کس قسم کا دباؤ ڈالا گیا کیا وجوہات تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کیا نام شامل نہیں ہوا اور اگر یونیورسٹی کی طرف سے مناسب جواب نہ دیا گیا تو کیس لندن ہائی کورٹ میں دائر کریں گے تو سو بسم اللہ کریں جناب جڑے کار پیڑے اور بار بھی پیڑے یہ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے نا وہ اپنی شرمند کی چھپانے کے لیے یہ کارونی کاروائی کرنے کا اعلان کیا ہے یونیورسٹی کے پاس ظاہرہ اپنین موجود ہے وہ ان کو سنبیٹ کر دے گی لیکن وہ یہ اپنے زخم چاڑ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ان کو دھجکہ پہنچا ہے تحریکن صاف میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو ٹرک کی بتیاں دکھاتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ کیونکہ قائد محترم بھی ایسے ہی ہیں نا جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے خاص ہم نے تربیت یہ ایسے کی ہے اب آپ کو چونکہ خبر ذرا طویل ہے تو اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے وہ ہے جسر یا یا فریدی کی چھے ججوں سے ملاقات اور یہ چھے جج کوئی اور نہیں ہے اسلامرائی کوٹ کے وہ چھے جج ہے جنہوں نے ایک خط لکھا تھا سپریم جیڈیشنل آف کانسل کو جس میں نے کہا تھا کہ ہم پر جو ہے وہ دباؤں ڈالا جاتے ہیں اور مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں اب یہ بہت بڑی خبر تھی تو ان چھے ججوں نے مبینہ طور پر اسلامرائی کوٹ میں اداروں کی مداخلت کے حوالے سے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے اس وقت جو چیف جیسر تھے جیسر کا عادی فائد عیسیٰ انہوں نے سپریم جیڈیشنل کانسل کی وجہ اس معاملے کو وہ سپریم کورٹ میں آز فل نوٹس کے ذریعے ٹیک اپ کیا کیا کیونکہ سیریز معاملہ تھا اب انہوں نے کیا 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 نہیں کیا وہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن ہماری چونکہ یاد داشت بڑی کمزور ہے اس حوالے سے جو دو قسم کے موقف رائز کیا جارہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سوال بڑا آسان اور سادس ہے پہلا تو یہ کہ جسرس یایہ افریدی کے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جن رپورٹر نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملاقات اس روز ہوئی ہے جس دن یایہ افریدی صاحب نے جسرس پاکستان کی رہودے کا خلف اٹھایا اب اس بات کو کئی روز ہو گئے ہیں اور یہ ملاقات کی کہانی اس دن کسی کے سامنے نہیں آئی ملاقات کئی روز پہلے ہوئی ہے کیا اس ملاقات کی خبر کسی صافی کو نہیں ہوئی جو خبریں سونگتے پھرتے ہیں بقاعدہ جنہوں نے جسرس افریدی سے اس روز ملاقات کی ہا وہ ان کا سٹاف تھا ہا وہ ان کا پین تھا ہا وہ آنے والا تھا ہا وہ جانے والا تھا ایک ایک بندے کی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لائی گئی کہ جسرس افریدی نے فلاں سے ملاقات کی جسرس منصور سے ملنے ان کے چیمبر گئے فلاں سے ملنے گئے جسرس قاضی فائصہ سے وہ دو بار ملے باقی لوگوں سے ملے تو اتنی ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی اور کسی نے خبر جو رپورٹ نہیں کی اب ہائی کورٹ میں بہت بڑے بڑے نامی گرامی ترم خانی رپورٹر ہیں وہ بھی اس خبر کو کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ فلاں نے رپورٹ کیا ہے بلکہ فلاں کا نام بھی نہیں ہے ان میں مطیع اللہ جان اس کو پتہ نہیں ہے ساکم بشیر کو پتہ نہیں ہے اسد تور کو پتہ نہیں ہے حسنات ملک کو پتہ نہیں ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ جسرس بندیار یا جسرس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا یہ تبہلے یہ جسرس قاضی فائصہ کا انٹی گروپ ہے ان کو نہیں پتا چلے جو پرو گروپ ہے قیوم صدیقی ہیں اور عمران شفقہ صحیح چودری یہ بھی سارے کوٹ رپورٹر ہے ان میں سے بھی کسی کو نہیں پتا یہ خبر کسی مستند کوٹ رپورٹر کو نہیں پتا کہ سلام آر رہے کوٹ کے چھے جج جسرس یا یا فریدی سے اس روز ملے جس روز انہوں نے خالف اٹھایا اور یہ ملاقات چیف جسرس ہاؤس میں ہوئی یہ بات جو ہے وہ وہ کہتے ہیں نانگے چھانگے پانگے قسم کے جو وی لاؤگرز ہیں جو فیس بک پہ ہیں یا جو ٹک ٹاک پہ ایک آدھ دو منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں ان کو پتا ہے باقی پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا چلیں اب اس سے بڑے بڑے وی لاؤگرز نے یوٹیوبرز نے وی لاؤگ کر دیا کہ چھے ججوں کی ملاقات ہوئی ہے اور پیغام چلا گیا ہے جسٹس یا یا فریدی کی طرف سے سیورشمنٹ کو جناب کے ہن میں آگیا ہے تو ہن تو سی پیچھے اٹھ جو اور جسٹس یا یا فریدی صاحب نے آہ ان چھے ججوں کو یقین دلا دیا کہ آہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو اگر ججوں نے چیف جسٹس کے لیے انصاف لینا ہے تو پھر ان ججوں کو تو صرف کھا لینا چاہیے جسٹس قاضی فائدہ نے ان سے یہ سوالی پوچھا تھا نا کہ آپ جج ہیں اگر آپ کی عدالت میں کسی نے مداخلت کی ہے وہ کوئی دارہ ہے کوئی بڑا افسر ہے یا کوئی سرکاری عہدے پر براجمان ہے اگر کسی نے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا ہے تو آپ نے ان کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جج تو کسی بھی جگہ بیٹھ جائے پاکستان کے حصے میں ضروری کونڈ میں جہاں 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 بیٹھ جائے دارہ ہی ہوتی ہے یہ مسلم حصول ہے تو آپ نے کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں کی یہ سوال انہوں نے پوچھا تو اس بات کا جج صاحبوں کو بڑا برا لگ گیا اب یہ معاملہ تھا کہ جسٹس قاضی فائدہ چکے آئے تھے اور آتے ہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک نیریٹیف بلڈ کیا گیا تو جسٹس قاضی فائدہ کو کہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا جو بعد میں کنفرم بھی ہو گیا کہ ان کو سٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی ان کو سٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی اس کی وجہ کیا تھی انہیں پتا تھا کہ جسٹس قاضی فائدہ سٹیبلشمنٹ کے ساتھ خوش نہیں ہے اور وہ سٹیبلشمنٹ سے نراض ہیں شدید قسم کے نراض ہیں اور اگر ان کو یہ پتا چلے گا کہ عدلیہ میں مداخلت ہوئی یہ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پہلے دن اسٹیبلشمنٹ ورسس جسٹس قاضی فائدہ ساتھ کام شروع ہو جائے گا یہ بہت بڑا پلان تھا اور اس پلان کے ماسٹر مائنڈ کون تھے فیض امید تھے عمران خان تھے یا بندیال صاحب تھے یا کوئی اور تھا لیکن اس کا جو بینیفیشری ہوتا اسٹیبلشمنٹ اور جسٹس قاضی فائدہ کے لڑائی کا وہ کون ہوتا وہ عمران خان ہوتے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے جسٹس قاضی فائدہ اس جھاسے میں نہیں آئے تو جسٹس قاضی فائدہ انہیں اس سادش کو بھاب لیا تھا انہوں نے اس وقت کے جو پرائیم منسٹر ہیں آہ ان کو بلایا آپ کو پتا ہے کہ جوڈشیل کمیشنر بنایا گیا تھا جسٹس صدق سینجلانی کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا انہوں نے مازد کر لی کیونکہ اس میں بڑی زور کمپینٹ چل رہی تھی کہ جو اس کا حکومت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا وہ اڑ جائے گا تو لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے کیونکہ جو جو نے اس پرنسپل سٹینجل لے لیا ہے اور حکومت تو گئی اور قاضی فائدہ اگر ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تو یہ تو تتر بتر ہو جائیں گے کچھ اس قسم کا پلان جو تھا نا وہ بنایا تھا اور پھر آہ جسٹس قاضی فائدہ نے پہلے تو فیصلہ کیا کہ پرائیم منسٹر کو کوٹ میں طلب کیا جائے پھر ان کو تھوڑی سی سمجھ آئی چیزوں کی آہ انہوں نے بیٹھ کے سوچا اور کہا کہ پرائیم منسٹر کو آہ ان پرسن آہ جو اب بلایا جائے گا اپنے چیمبر میں انہوں نے بلایا وہ حملہ کات ہوئی وہاں ڈی آئیس آئیس ہم لوگ بیٹھے تھے ساری کہانی ان کے سامنے رکھ دی گئی جسٹس قاضی فائدہ کے سامنے پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کمیشن منادے تاکہ وکیلوں کو یا ججوں کو تھوڑی سلی ہو جائے وہ اس پہ خاصے بڑک رہے ہیں بڑک رہے ہیں اگر کوئی معاملہ ہے تو سامنے لائے جانا چاہیے یہ از خود نوٹس تھا تو بات اپنے یاد رکھنی ہے کہ جسٹس قاضی فائدہ نے اس کے اوپر خموشی اختیار نہیں کی یہ کہہ رہے ہیں جسٹس قاضی فائدہ نے کیتے ہی کچھ نہیں وہ تو چپ رہے چھے جج مایوس ہو گئے ان کے انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا ان کے ان کے سنوائی نہیں ہوئی تو اس میں جسٹس قاضی فائدہ نے آج سور نوٹس لے کر کاروائی کی اس میں ایک اور بڑا رزدن تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جو جو نے جو بریق واردہ ڈالی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق کو آگاہ کر دیا تھا اس حوالے سے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے اور عدلیہ میں انٹرونشن ہو رہی ہے لیکن انہوں نے ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنی اور اس کے پر کوئی ایکشن نہیں لیا تو یہ بنیادی طور پر جسٹس آمر فاروق کے خلاف شکایت تھی جو سپریم جڈیشنل کارسل میں بھیجی گئی اور ایک تیر سے کئی شکار جسٹس آمر فاروق بھی اڑ جائے گا کیونکہ بڑی ان کے بھی بڑا شکو ہے پی ٹی آئی کو اور قاضی فائدہ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ وہ غصے میں ہے سیبلشمنٹ کے خلاف غصہ ان کو جلدی آتا ہے ان کا کسی نے سیکلوجیکل انیلیسز کیا ہوگا کہ اس کو ذرا سی آپ چھٹکی کاٹیں گے یہ فورن ریبل ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں جسٹس قاضی فائدہ ایسے رہے ہیں اس لیے جسٹس یایہ فرید نے کہا تھا کہ ان کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس سے اللہ ہی بچائے تو یہ بات غلط نہیں تھی جسٹس قاضی فائدہ غصے کے تیز سے لیکن انہوں نے پورا اس پروسس کو سمجھا اس کو ان چیمبر حل کیا اور اس معاملے کو بہت زیادہ فلیرہ پونے سے انہوں نے بچا لیا انہوں نے وہاں پر جو ڈی جی آئی سہی آئے تھے ان سے بھی میک شور کرایا کہ آئندہ کوئی اس قسم بھی شکایت ہوئی تو پھر انہیں ان پرسن جو ہے بلائی جائے گا وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے تو اس وقت جنرل لیفٹرین جنرل عدیم انجم تھے وہ خود تھے یا ان کے کوئی سب آرڈینیٹ تھے جو وہاں گئے اور انہیں یہ شور کیا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا اب یہ حبریں میڈیا میں ریپورٹڈ ہے نئی صورتحال یہ ہے کہ یو تھی اور اللہ پارنے نے دیکھو جی بڑا بڑا کام ہو گیا چھے جائے جانے ملاقات کی تھی جسٹس یا یا فریدی سے اب جسٹس یا یا فریدی جو ہے انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ حبر در کسی نے انٹرویرنس کی اور سپریم جوڈیشل کانسل کا ایک جلاس آٹھ نومبر کو بلائے گیا ہے اس میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے بڑی حتمی اور فیصلہ کو ان کو یہ نتیجہ سامنے آ جائے گا اور کمال ہو گیا تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس قبر پر یو تھی پگھڑا ڈالنے ہو نا تو سمجھ لے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی تو ان کے اس بات کے سمجھ ہی نہیں آئی اب میں آپ کو سارا بیگراؤنڈ آپ نے دیکھ لیا کہ چھے جڑوں کی ملاقات اور پی ٹی ایک چھلانگیں اور پھر یا یا فریدی کے حوالے سے یہ تاثر بنایا جانا کہ وہ نیوٹرل جا جائے اور جیسے یا یا فریدی جیسے نہیں ہے اور وہ قاضی فائصہ کے فیصلے ریورس کر رہے ہیں ہر حکمران سے امیدیں لگائی جاتی ہیں جیسے قاضی فائصہ بھی جب آئے تھے تو بڑی تعریفیں ان کی یہی لوگ کرتے تھے جو آج کے ان کے مخالف ہیں اور انہوں نے بھی اپنے ججوں کو ساتھ بٹھایا فیلو ججت کو بات کی معاملات کو سورٹ کرنے کوشش کی جو اس وقت جیسے یا یا فریدی کر رہے ہیں تو اب اس میں دو سوال میرے ہیں کہ اس خبر کو اتنے دن بعد کیوں لیک کیا گیا اس کے پیچھے کیا کہانی تھی تو اب دو بڑے نکتے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے جو سورٹ کرنے کیے جانے ہیں ایک تو یہ کہ کیا جسٹس یا یا فریدی سے چھیجروں کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اور ہوئی تو کیوں ہوئی اور پھر اس کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ جسٹس یا یا فریدی جسٹس قاضی فائزہ کے جو کور سے ایسے اقدامات ہیں جو وہ ریورس کر رہے ہیں اور تیسہ یہ کہ وہ بھی کیا کرنے والے ہیں اور چوتھا یہ کہ انہوں نے انہی سیجروں کے حوالے سے کیس سننے سے انکار کیوں کیا تھا تو جسٹس مرسور علی شاہ سے جسٹس یا یا فریدی نے فال فٹانے سے پہلے ملاقات کی اور وہ چاہتے تھے کہ جسٹس مرسور علی شاہ جو وہ اپنے گلے شکوے دور کریں جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے جو الودائی ریفرنس ہے اس میں وہ شریک ہو یا یا فریدی کو اس وقت جسٹس مرسور علی شاہ نے کئی شکایتیں درج کرائیں آہ دو تین بڑی شکایتیں انہوں نے جو کہیں اس میں ایک تو یہ تھا کہ دیکھیں آہ جسٹس قاضی فائزہ نے مجھے تنازات کی حلقی متبادل کمیٹی سے ہٹا دیا یہ میری انسلٹ کی گئی پھر انہوں نے جو ججز کمیٹی بنائی اس میں سے جسٹس مونی بختر کو نکال دیا مجھ سے کنسل نہیں کیا کہ انہوں نے میرا ریسرچر واپس کر دیا اور پھر انہیں یہ جو اسلامباد کے چھ جج ہے ان کے حوالے سے بھی آہ شکایت کی کہ وہ چھ ججزوں کا معاملہ بھی جو ہے جسٹس قاضی فائزہ نے صحیح ڈیل نہیں کیا اور وہ چھ جج آج تک ہوتے ہیں اور آہ اگر آپ ان سے ملاقات کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ان سے ملاقات کر لیں تو یہ جو چھ ججوں سے ملاقات ہوئی ہے یہ جسٹس مونسور علی شاہ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہوئی ہے اور اسی طرح جو آہ تین سرچر جسٹس قاضی فائزہ نے واپس پھیج دیا تھے ان میں ایک سرچر جسٹس مونسور علی شاہ کا تھا اور ایک سرچر خود جسٹس قاضی فائزہ کا تھا اور ان میں سینئر سیول جج زفر اقبال سیول جج حسن ریاض سیول جج وقاس علی مذر یہ تین سیول جج تھے جو سپریل کورٹ میں بیسیت ریسرچر کام کر رہے تھے اس کا بھی جسٹس مرسور علی شاہ کو بڑا رنج تھا کہ میرا ریسرچر واپس بھیج دیا ریسرچر واپس ہو گئے آہ اور کوئی ایسے فائزہ جسٹس مونیب جو ہے وہ جنجز کمیٹی میں شامل ہو گئے آہ جسٹس امین الدین کا نام نکال دیا گیا جو جو جسٹس مرسور علی شاہ کے دل میں رنج تھا جو ان کے دل میں بات بیٹی ہو تھی وہ ساری جسٹس آفریدی صاحب دور کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سینئر جج ہے تو یہ کام کرے ہو سکتا ہے یہ ان کا ٹاسک بھی ہو اب جو معاملہ یہ تھا کہ یہ خبر سامنے کیوں نہیں آئی یہ جس دن ملاقات ہوئی تھی اس دن آجانے چاہی تھی اگلے دن آ جاتی یہ بڑے بڑے جو سونگیے ہیں آہ جو میں نے آپ کو نام بھی بتائے کہ جو کہ کوٹ رپورٹر ہے خبر سونگ لیتے ہیں آہ ان کو نہیں پتا چلا کہ چیف جسٹس سے چھ جو جو نے ملاقات کی ہے اب خبر کیسے باہر آگئی اب کیسے لیک ہو گئی تو یہ تو لیک کر آئی گئی ہے میرا گمانی ہے کہ مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر یہ خبر جو ہے وہ اب لیک کر دی گئی ہے تاکہ جسٹس یا یا فردی پر پیشن رہے تو وہی جو ٹیکٹس جسٹس آہ قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ عزمائے جا رہے تھے محلاتی سازشے آہ اسی قسم کے محلاتی سازشے اب جسٹس یا یا فردی کے ساتھ بھی کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور ان سے کھیلنے کوشش کی جا رہی ہے آہ اس خبر کے حوالے سے اب سپری کورٹ جو ہے وہ جب تک اپنا الامیہ جاری نہیں کرتی آہ اس پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ لوڈیاں ڈالتے رہے گے اور ویسے یہ مطیب اللہ جان اسطور اور آہ حسنات ملک کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کے پاس یہ خبر نہیں تھی تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سب لکھات ہوتے کے لیے ویلوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے گا